لو دوستو آج ٹیم ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے دوست ہم پچھلے کچھ ٹائم سے اپنے اس چینل آج ٹی وی پر گیہوں کی کچھ امپورٹنٹ ویرائیٹیز کور کر رہے تھے کیونکہ دوستو یہ سیجن ہے گیہوں کا اور اب ہی پسان بھائی اپنے کھیتوں میں گیہوں کی بوائی شروع کر دیں گے تو ہم نے سوچا کہ اسی کڑی میں یا اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک اور اچھے گیہوں کی ویرائیٹی ڈسکس کی جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے دوستو گیہوں کی ہی ایک ویرائیٹی ہے اور اس ویرائیٹی کا نام ہے دوستو ڈی بی ڈبلو ایک سو ستاسی جیہا دوستو ڈی بی ڈبلو ایک سو ستاسی اس ویرائیٹی کو کرن وندنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ایک یہ ہائی ایلڈنگ ویرائیٹی ہے اور نیو ویرائیٹی ہے جس کے کافی اچھے ریچلس اور پرفومنس حال ہی میں دیکھی گئی ہے تو اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن سکتا ہے اور اگر آپ فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھا ہمارے اس چینل کو یا اس پیج کو فالو کر کے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شیو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس ویرائیٹی یعنی دی بی ڈبلو ایک سو ستاسی جسے کرن وندنا کے نام سے بچانا چاہتا ہے اس ویرائیٹی کو کس نے ریلیج کیا تھا تو اس ویرائیٹی کو بھی انڈین انسٹیوٹ فور ویٹ اینڈ بارلے ریسرچ کرنال کے دوارہ ریلیج کیا گیا تھا اور یہ انسٹیوٹ آئی سی اے آر دوارہ سپونسرڈ ہے یعنی آئی سی اے آر کا ایک انسٹیوٹ ہے یہ دوستو ویرائیٹی سب سے پہلے سن 2019 میں نورت ایشٹرن پلین جونز کے لیے ریلیج کی گئی تھی جان سے دوستو دیکھے گا کہ نورت ایشٹرن پلین جونز میں آتے ہیں ایشٹرن یوپی یعنی اتر پردیس کا ایشٹرن پارٹ اس کے علاوہ بیہار جھارکھنڈ اصم اور ویشٹ بنگور اس جونز میں آتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم آگے بات کریں کہ یہ اس کے بعد سن 2021 کے بعد اس ویرائیٹی کو نورت ویشٹرن لینڈ جونز کے لیے بھی ریلیج کیا گیا تھا اور نورت ویشٹرن لینڈ جونز میں آتے ہیں ہمارے پنجاب، ہریانہ، انسیار مدلی، راجستان اور کوٹا اودے پر ایریا کو چھوڑ کر راجستان کا تمام حصہ اسم آتا ہے اس کے علاوہ بیشٹرن یوپی کو بھی اس میں کور کیا گیا ہے جھانسی کو چھوڑ کر ایماجل پردیس کا ایریا اس میں کورڑ ہے صرف پونا اور پاٹا ویلی کو چھوڑ کر جمہو کسمیر کا کافی پارٹ اس میں کور ہے کٹوہ ڈشٹرن کو چھوڑ کر اور اترا کھنڈ کا بھی اس میں پارٹ کافی کور گیا کیا گیا ہے ترائی ریجن کو چھوڑ کر آگے بات کریں اس کا جو سوئنگ ٹائم ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ دو طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ ارلی پیڈیاز میں اسے لگا رہے ہیں تو آپ کو پچیس اکٹوبر سے پانچ نومبر کے بیچ اسے سوئنگ کرنی پڑے گی اور اگر آپ اسے ٹائم لیس کی سوئنگ کرتے ہیں تو پھر نومبر پانچ سے لے کر پچیس نومبر تک آپ اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوست اس کا جو ایلڈ پوٹینشل ہے اور کسی بھی ویرائیٹی کے لیے یہ پائنٹ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو کرن وندنہ نام کی یہ جو ویرائیٹی ہے اس کی جو اتپادن شمتہ ہے وہ 32.8 کیونٹر پرتی ایکڑ یعنی کی قریب 33 کونٹر پر ایکڑ ہے اور یہ کافی اچھی ایک ایلڈ پوٹینشل ہے قریب 82 کونٹر پرتی ہے اسے بتایا جا رہا ہے اس کے لئے دوستو اس ویرائیٹی کے جو ادر فیچرز ہیں تو بوائی کرنے کے ستب تک دنوں بعد کرن وندنہ میں فول یعنی فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور قریب 120 دنوں میں یہ پکر تیار ہو جاتی ہے میں دوستو کرن وندنہ ڈی بی ڈی بی ڈی بلو 187 کی جو عوصت اوچائی ہے وہ قریب 100 سینٹی میٹر ہے یعنی کہ اس ویرائیٹی میں گرنے کے چانسز بھی کافی کم ہیں دوسری بات دوستو یہ ویرائیٹی پیلے رتوہ یعنی کہ یلو رشت اور گیہوں میں بلاسٹ جو روگ آتا ہے یعنی ویٹ بلاسٹ کے ایلینس اس میں ریجسٹین سے پرتی رود ہیں اس کی جو سچائی کی بات کریں تو پانچ سے چھے سچائیس میں نورملی جو پڑھتی ہے اس کی سچائی بھی تیار ہو جاتی ہے ایک اور ایپورٹین پوائنٹ ہم رسکس کرتے چلے دوستو جنرلی جو گیہوں ہوتا ہے اس میں پروٹین کی جو پانٹیٹی ہوتی ہے دس پرسنٹ کی یا پھر بارہ پرسنٹ کے اسپاس ہوتی ہے جو آئرن کنٹنٹ ہوتا ہے یہ قریب تیس پرسنٹ کے اسپاس ہوتا ہے پر اس ویرائیٹی میں یہ بلکل اپر سائیڈ ہے بارہ پرسنٹ پروٹین اور پورٹی ٹو پرسنٹ آئرن پائے جاتا ہے اس پرسنٹ کے گیہوں میں پروٹین اور جیوی گروپ سے آئرن زینک اور انمی مہت پھونکھنی جوڑتے ہیں باقی ویرائیٹیوں کی تلنامی کافی زیادہ آئی جاتے ہیں دوستو یہ تھی ویرائیٹی ڈی بی ڈبلو 187 یعنی کرن وندنہ جس کے بارے میں کافی چرچہ ہے تو اس ویرائیٹی کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو بگوار کیا ہے امید آپ کو یہ پوائنٹس پسند آئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں دوستو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ گرابی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے جانتے ہیں